آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بخاری کی روایت آپ نے فرمایا جو شخص کے ساتھ اللہ بہتری چاہتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے یہ بات اگر سمجھ گئے تو صبر کرنا آسان ہو جائیں اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے لیکن ایک سوال جو انسانوں کو ہمیشہ کھٹکتا ہے وہ کیا ہے مانو اللہ مصیبت میں دالتا کیوں ہے یہ بات عمومت لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کیوں اللہ مصیبت میں دالتا ہے آئیے میں ایک مثال دے کے اس بات کو سمجھاؤ مثالوں سے بات سمجھنا آسان ہوتی ہے میں آپ کے گھر پر آیا ہو سکتا ہے آپ میں سے اکثر لوگ مجھے بہت اچھے سے پہچانتے ہوں کچھ لوگوں کے لئے نیا ہوں لیکن اکثر لوگ پہچانتے ہیں آپ میں سے کسی ایک شخص کے گھر آ جس سے میرا کئی زمانے سے ملاقات ہے اور میں آپ کے گھر پر آیا اور میں نے کہا دیکھو بڑا میرا جو ہے تنگی اور مسیبت کا معاملہ ہے میں نے ایک جو ہے جیب میں سے پیلا ٹکڑا نکالا اور کہا کہ اگر اس کو تم اس سے لے لو سترہ آٹرہ ہزار روپیے تولہ بھاو چل رہا ہے اگر تم اس سے اس سے لے لو اور اس کے بدلے پیسے دے تو مجھے اس کی ضرورت ہے یہ سونا ہے آپ چاہے جتنا مجھ پر اعتماد کرتے ہوں گے آپ کیا کہیں گے لے لیں گے مجھ سے اگر ایسے کچھ لوگوں جو لے لیں گے انشاءاللہ میں کل گھر پر پہنچ جاؤں گا تکڑے لے کر کیا کریں گے آپ ٹھیک ہے فیض بھائی وہ ٹھیک ہے اعتماد وہ تو سب اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن اس کو اگر جانچ لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا مجھ پر فرزہ نہیں ہے آپ کو اتنے دن سے آپ مجھے دیکھ رہے پھر بھی اعتماد نہیں نہیں اعتماد تو بالکل آپ اپنی جگہ ہے لیکن اگر یہ جانچ لے تو اس میں اتمنان ہو جائیں گا نہیں نہیں مجھ پر فرزہ نہیں ہے کہ آپ کو تو یہاں جو آپ کہہ رہے جانچ لینا یہ کسی لیے صداقت کے لیے سچائی کے لیے کہ جو چیز میں دے رہا ہوں وہ سونا ہی ہے تو اگر میں نے یہ کہا میں ایمان لائے ہوں تو اللہ کیا کرتا ہے پھر ایمان لائے چلو آزماؤ اس کو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جتنا ایمان انسان کا بلند ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی بڑی ہوتی ہے افسوس ہماری اقلوں پر کہ جن کو اللہ آزمائش میں دالتا ہے ہم بولتے ہیں ہاں وہ دین پر چل رہے تھے نا جاؤ پھسو اب رہو سبحان اللہ ارے وہ تو آزمائش ہے اس کی وہ تو چلا اپنے معاملے میں وہ تو کامیہ بھو رہا اپنے اس کے اندر اسی لیے تو انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ تکلیف دنیا میں آئیں اور انہوں نے بلخصوص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچیں اس کے بعد صحابہ تابین اور بھرپس کے بعد جتنے بلند ایمان والے لوگ گزرے اتنی زیادہ تکلیفیں اور مشقتیں انہوں نے اٹھائی اللہ کیا کرتا ہے جب کسی انسان کا خیر چاہتا ہے بھلائی چاہتا ہے اس کو مسئبت مندال کی آزماتا ہے اور بار بار خوران میں اللہ نے کم بیس تین مرتبہ تو یہ کہا سورین کبوت میں ایک مرتبہ ایک جب کہا کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یوں ہی جو ہے چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ وہ ایمان لائے ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو آزمایا سخت آزمایا حتیٰ کہ ایسا آزمایا کہ ان کے انبیاء کہنے لگے کہ اللہ کی مدد مطا نصر اللہ اللہ کی مدد اب کب آئیں گی اتنا آزماتا ہے اللہ لوگوں کو جب وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہاں اللہ کے رسل فرماتے ہیں جب اللہ کسی انسان کو جاننا چاہتا ہے اس کے ساتھ اچھا خیر کرنا چاہتا ہے اس کو آزماتا ہے اس کو مصیبت میں ملوث کرتا ہے تاکہ جانچے یہ اپنے دعویٰ میں کتنا پکا ہے میں نے کہا میں اللہ پر ایمان لائے ہوں چلو اس کو اللہ سے آزما کے دیکھو مہن سے آزما کے دیکھو اس کے روزی روٹی میں کمی کر کے آزما کے دیکھو اس کے جسم اس کو آزما کے دیکھو یہ کرتا ہے کہ پورا اترتا ہے کہ اپنے دعویٰ پر اور جتنا بلند نیمان آزمائش اتنی اونچی یاد رکھی آئیے اسی طرح آپ صلو اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترمیزی کی روایت ہے آپ نے فرمایا جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا عجر وہ مصیبت جو دی جا رہی ہے وہ خود عجر بھی دیتے یہ نہیں کسی مصیبت میں اللہ آزما رہا ہے بلکہ مصیبت عجر بھی دیتے جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا ثواب اللہ تعالی جن لوگوں سے محبت کرتا ہے انہیں آزماتا ہے جو راضی ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور جو ناراض ہوتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا عجر اور اللہ جب کسی کو آزماتا ہے مصیبت دے کر ٹھیک ہے تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو مصیبت میں دالتا ہے اس انبیاء سے محبت کرتا ہے مصیبت دے کر دیکھتا ہے صحابہ سے اور ایمان والوں سے تو مصیبت میں ڈالتا ہے اور پھر اگر وہ راضی ہو گیا بندہ کہ بس اللہ نے چاہا یہ مصیبت آگئی بس میں اس پر صبر کرتا ہوں تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اگر ناراضگی کا اظہار کیا کہ بھر ہمارے پاس کیوں آئی ہمیں کیوں دوسرے کی فلاں اس طرح کی کلمات تو پھر اللہ کیا کرتا ہے اس سے ناراض ہو جاتا ہے اسی طرح اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترمیزی کی روایت ارہا فرماتے ہیں کہ مومن کی نفس اولاد اور مال میں آزمائش ہوتی رہتی ہے حتیٰ کہ جب وہ اللہ کے پاس ملتا ہے تو اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتے اللہ مومن کو اس کے مال جان اولاد سے مستسل آزماتا رہتا ہے اور آزمائش کی بدلت اس کو عجر دیتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب اللہ کے پاس مومن جاتا ہے تو اس کے ذمہ کوئی گناہ بچتا ہی نہیں ہے وہ سب آزمائش میں دھل جاتے ہیں اور عباد اللہ کے رسول نے بیان کیا حدیث میں کہ حتیٰ کی مومن کو کارٹا بھی اگر چھپتا ہے تو اللہ اس کا اسے بدلہ دیتا ہے بخار کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آدمی بخار ملوث ہوتا ہے بخار مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی مثال ایسی ہے ایک جھاڑ کے کباز آپ گئے اور اس کو ہلایا اور اس کے پتے گرنے لگے سوکا جھارتا کہ ایسے گناہ جھڑتے ہو شخص کے جو کسی بخار میں ملوث ہوتا ہے مقامل مبتلا ہوتا ہے اس کو بخار آ جاتا ہے تو اللہ اس کی گناہوں کو اس سے دور کر دیتا ہے تو ہر مسئبت آنے والی کیا ہے ہمیں عجر دیتی ہے لیکن ہمیں کیا کرنا ہے اس پر صبر کرنا ہے بغر صبر کی عجر نہیں ملیں گے اسی طرح